آدھ آپ روبرو میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جن سے آپ واقف بھی ہیں اور آشنا بھی ہیں میری مراد برے صغیر کے بے حد ممتاز سینئر اور مقبول شاعر جناب احمد فراز سے ہے تو میں چاہوں گا تھوڑا صاحب مختصران بتائیں اپنی پیدائش کے بارے میں دیکھیں جی میں میں صرف پہلے شکریہ آپ کا صرف میرا یہ نہیں ہے کچھ آپ کی بہت ہی عزت اضائی ہے میرے لیے کہ اتنا وقت نکالا بچپن تھوڑا سا اگر میں پلٹ کے دیکھوں تو یاد پڑتا ہے کہ میرے والدین جو کہ ہم سجد کرانے سے ہمارے دادا جی کی قبر وہاں مظہر کہہ لیں جیسے لاہور میں داتا گنھ بخش ہے ویسی ان کا ضدبہ وہاں ہے لوگ آکے نرد نردان تو مجھے شروع سے ان چیزوں سے نرہ آپ کی مادئی زبان جو ہے پشتو ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے شاعری اردو کے اندر کی اور اپنے لیے اردو دنیا کے اندر ایک الگ مقام جو ہے بنایا کیا آپ نے کبھی پشتوں میں بھی شیر کہا خاص طور پر جو اقتدائی زمان میں یہ دوستوں نے بڑے تانے ہوئی جیئے پشت سپیکنگ دوستوں نے اور کہ تو اپنی زبان میں نہیں کہتا اور اردو میں کہتا میں کہا اردو آپ کی زبان میں یہ ہماری زبان میں خوشحال خان جیسا بڑا شاعر ہے وہ زبان بابا ہے اور بھی لیکن پشت زبان بجارہ تفہی نہیں کر سکی اس میں میں یوں کوئی سکولرز کم تھے جنہوں نے زبان پر پچھتا اکیڈمی بھی ہے تو انہوں سے کام سے ہی میرے زیادہ مطمئن نہیں ہوں برحال ایک چیز میں جو آپ کبھی کبھی اکثر میں سوچتا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ ہمارے جو بیسویں صدی کے جو بعض بڑے شاعر ہیں مصاب کے طور کے اوپر ان میں اقبال ہیں فحض کا نام آتا ہے سارے راشد ہیں بلکل سارے ہیں یعنی جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی انہوں نے اردو میں شعر کہا اور تمام کے تمام جو ہیں بہت بہت شاعر ہیں ہماری جو عدبی تاریخ ہے اس کے کیا کیا ریزن اس کے پیچھے نظر آتا ہے میرا خیال یہ ہے آہ درمیت کو اور پھیلاؤں کہ جو ہمارا بنیادی علاقہ تھا اردو دان یا اردو سپیکنگ یا جہاں اردو بولی جاتی تھی وہ لوگ سہل پسند ہو گئے تھے کہ زبان پر تو کوئی انہیں توجہ نہیں دی اور غزل کا ایزہ تر روای تھا چاچا وہی روای کی غزل وہ کہتے تھے حالانکہ غالب کے بعد غزل کا کچھونہ مشکل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ زبان تو ہم نے دودھ ماں کے دودھ میں پی ہوئی گیا اس لیے ان لوگوں کو بہت محنت کرنی پڑی پہلی چیز کے زبان اقوائٹ کریں پھر زبان کی جو بھی بھاری کیا ہیں اس کی لطافتے ہیں اس کی نزاگتے ہیں ان کو جانے اچھا یہ بتائیے کہ جو ابتدائی زمانہ ہوتا آپ نے کس شخصن میں شید کوئی شروع کی اور میں نومی میں تھا وہ اس جو ہوتا ان دنوں انفیچویشن ہش کیا ہاں انفیچویشن زیادہ ہاں وہ زیادہ ہوتا تو بس وہ پہلی لڑکی جو وہاں جسے ہماری چھناسہ ہی ہوئی والدین کی دوستی خاندانوں کی تو اس سے ایک دن مجھے کہا کہ تمہیں بیدوازی آتی ہے میں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں اس طرح کیا وہ اردو علاقے کی تھی نہیں کالیج میں ان کی بیدوازی ہوتی ہے سکول میں سکول میں ہوتی تھی وہ دسی میں تھی ہم نومی میں تھے ہم نے کہا وہ کیا سمجھا ہے کس طرح ہوتا ہے پھر اس کے لئے ہم شہریات کریں کہ کل بیدوازی ہوگی اس کے ساتھ وہ پھر بھی جیت جاتی تھی پھر میں نے کہا یہ بات بنتی نہیں ہے اپنے گھرنے شروع کریں تو وہ گھرنے شروع کیے پھر والد صاحب کے پاس شوہرہ آتے تھے ہم بیٹھتے تھے ان کی محفل میں فارسی کے شوہرہ والد صاحب کہتے تھے خود فارسی کے پھر ان کا فروغ جاویدان کا ان کا مجموع بھی فرنگ ایران نے چھاپا تھا اور اردو میں بھی کہتے تھے فارسی لیکن ایک دفعہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی غزل والدہ کو دی کے ان کو دکھائی جائے دو دن تک اس کی جواب نہیں آیا کوئی میں نے پھر والدہ سے تو اس نے کہا کہ اس کی احمد کی غزل تم کو نہیں دیکھتے میں نے کہا اس کو بھیجو میری حاضر ہوگی میں نے کہتے ہیں شرم نہیں آتی یہ شواشی چھتے تھا میں سے ٹھیک کرتے تھا آپ نے نظم کی اور غزل کی بات کہی اور آپ نے کہا کہ ابتدائی زمانے میں انعام آپ ظاہر ہیں ان شاعروں کے اندر سے ہیں جو نظم کے بھی شاعر تصور کی جاتے ہیں اور غزل کے بھی شاعر اور یکسان طور کے اوپر اہمیت ہے دونوں چیزوں کی لیکن خود آپ کو جو ہے ان میں دونوں میں سے اس اصناف میں سے یا کوئی ضرورت ایسی ہوتی ہے جو آپ الگ الگ وقت میں حاضر میں موضوع جائے بعض چیزیں ہیں اس کے لئے کینوس غزل کا محدود ہے اور پھر دوسرا جو غزل کا مسئلہ ہے وہ بعض وقت ایک شیر پوری نظم کو کھا جاتا ہے لیکن بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے بڑا کینوس چاہیئے اور اس کے لئے تھوڑا سا مجھے نظم شروع سے ہی پسند رہی ہے غزل میں نے بعد میں مطلب ہے کہتا ہے شروع سے تھا لیکن جس طرح جیسے آپ نے کہا تو لیکن اب کچھ ہر سے سے میں نظم کوئی نہیں میں نے کہی غزل ازادت کا یعنی یہ موٹ کا مسئلہ ہے یہ یہ طبیعہ جس طرف مائل ہوتی ہے اس کو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جہاں فارٹی ایٹ کے اندر ریڈیو آپ کراچی کے اندر فارٹی ایٹ نہیں وہ تو میں نے کہا نو ہی میں ہم تھے نو ہی دیس میں میں ففٹی میں ساگ ففٹی ون کے ففٹی کے اسی منشائرے میں زیڈی بی آئے تھے اچھا پاکستان بارٹ کاسٹنگ سارویزز کا نام تھا پہلے تو وہ آتے تھے وہ فارب بخاری رضا آمدانی ہمائی سینئر جو تھے وہ ایک محفل گھر پہ سجا لے دیتے تھے تو ہم بھی جاتے تھے ہم جون کے موس ہوتے تھے سب سے پہلے ہم پڑھتے تھے ہم نے غدل پڑی تو بخاری صاحب نے کھا دوسری سنا ہو سفید ان کی بھویں سفید وال برا اور لمبے ترنگیں میں نے پڑھ دی دوسری حضرت دی تو کہنے لگے کہ حراز بیٹا جب ریڈیو کی ملازمہ چاہو چاہو تو آ جانا کر رہے گی ایک لائن لیک دو تو بس تو ہیں یہ ہم کہ بخاری صاحب بارے میں اکثر کہا جاتا وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ جو تھی ان کے ہاں وہ زبردست تھی وہ جہاں ٹیلنٹ اسپارٹ کرتے تھے کہتے کہ آ جاؤ اگر آنا ہے تو جائن کر دی اور بس پھر تو آپ کے ساتھ کون لوگ تھے اس زمانے میں جو ابتدائی زمان جب آپ نے کراچی ریڈیو میرے ساتھ سینے سارے لوگ تھے شاہد احمد دہلوی شاہد احمد دہلوی کے ساتھ آپ نے کام کیا چراغتن اسرت عرم لکنبی یہ لوگ تھے سیمہ بغبادی بھی آتے تھے پھر وہاں کے اور جو سینے شہرہ تھے اب تو وہ چراغتن اسرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ خاصے وی ٹی آدمی تھے اوپ ہاں لکنبی سناتا ہوں یہ دوسرا دورہ اور بخاری صاحب بھی یہ ہے کہ بخاری صاحب بھی کافی وی ٹی آدمی تھے ہاں وہ بہت وی ٹی تھے خیر ہم والد نے کوئی گلدان مجھ سے ٹوٹا اور جھاڑا تو میں نے کہا کل سے نہیں آنا جا ہم نے لگ لیا خیر وہ فوراں مجھے اپائنمنٹ لیٹر آگیا میں چل آگیا خالد چھوڑ کے فرسٹیئر میں چھوڑ دیا تھی یہ کس سن کی بات ہے؟ خیر 53 خیر تھی okay چلے گئے ورہاں اچھا میں بڑھ رہی چھتے تھے اچھا prominent سے تو ٹھیک لکھ لے وپی لکھ لہتا تھا لیکن بول این کار چاہنے میں دی estamos چکتے grows میں دکھتے تھی تھی کہ وہاں کوئی بلنے والے آزد نہیں دے کوئی بولنے والے تھے ٹھیک نہیں اچھا ہمارا وہاں دفتر دو کراکھی ریڈو ستیشن تا بدنی بقائدہ ایک بلڈنگ نہیں تھی اس کی ٹنٹوں میں کام کرتے تھے بعد میں بنی بہت بات میں بلڈنگ بنی پھر تو وہ ایک دن مجھے آواز آئی کہ فراس تم نے یہ ایمیز صاف نہیں کی میں نے کہا یہ ایمیز صاف کرتے ہیں جہاں تو بعد میں بتا چلیا فراس تو فراس تو فراس تو فراس میں سمجھا مجھے بلار تو تو وہ دور تو گزر گیا میں نے رات کو روتا تھا ماں یاد آتی تھی اس دن کو کام کرتے تھے آخر تنگ آ کے میں نے امیسی بڑی خراب ہوگی میں گیا ڈریکٹر جو بھی تھے کتب صاحب تھے میں نے میرا یاد اور اسیفہ لے لی ہم مجھے ٹرانسٹر کر دے خیر انہیں بات کی تھی تو انہیں بچہ ٹرانسٹر کر دے اس کو تو وہ ہم پشاور آگے وہ زمانہ تو اصل میں بلکل دوسری طرح کا زمانہ تھا یعنی میں نے بھی ریڈیو ٹیلیویجن میں کام کیا ہے اور سنے ہیں اس زمانے کے قصے جو آج ممکن نہیں ہیں آج کل پریشرز دوسری طرح کے ہوتے ہیں یہ بتائیے مجھے کہ ٹھیک ہے شاعری اور عدد تو دنیا دی آپ کو ایک سروکار ہے جس آپ جس میں مصروف رہنا چاہتے ہو رہتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا مشابل ہیں مطلب جس جس وہ شیر نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شاعری نہیں جی میں شیر تو روز کہتا نہیں مہینوں باہد جی اب ہاتھوں باہد پری تو تیزی سے کہتا تھا دیما ہوگے تو میں ٹینس کھیلتا رہا مجھے ٹینس پسند بھی تھی بیڈمنٹن بھی کھیلی پھر ٹینس کھیلی حاکی تھوڑے جن کھیلی ہارے اتی مولی طرح کے میلی ٹیم کوئی دیارہ گول جب اس پہ ہو گیا آف ٹائم تک تو میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں میں چپٹن بنا کے سیدھا گاری کے آر سو گیا تو وہ پھر اسہ چھوٹے باقی مارننگ وارک میری کافی اثر تک کرتے ہیں اسلام آباد میں تو خاص طور پر یوں ایکٹریلی اسلام آباد تو شہر اس طرح کا ہے جہاں آپ جہاں آپ مارننگ وارک کے لیے نکل سکتے ہیں کشادہ کشادہ صاحب سے پر اور یہ چاروں طرف اور موسم بھی بہت اچھا متدل رہتا ہے یہ بتائیے کہ ایک آپ نے خاصا لمبا وقت جو ہے وہ برطانیہ میں گزارا یورپ میں گزارا زیاو لک کا جو دور تھا جنرل زیاو لک کا اس زمانے میں وہاں فیض صاحب بھی اس زمانے میں تھے اس زمانے کی کیا یادیں ہیں آپ کی اور یورپ کا جو تجربہ ہے آپ کا وہ کیا ہے یورپ کا تجربہ تو خیال ہر ایک کا تقریباً ایک ہی جیسے ہے کہ وہاں چلنا پھرنا کھانا پھینے ہم برکل رسم و روایت تھوڑے سے مختلف ہیں اور آدمی کا ڈسٹ کرنا پڑتا ہے مثلا یہاں تو ہم نو مجھے کا دس مجھے پہنچ رہے ہیں وہاں در آئیے ہیں فیض صاحب کی کمپنی میں رہا سادہ سرمایہ ہے کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہے فیض صاحب کی تین چیزیں تو اتنی اچھی مطلب ہے امپریسیف تھی ایک کہ انہیں کبھی غصہ نہیں آتا کچھ ہو جائے ٹال جاتے تھے ہر چیز ہر چیز مجال ہے جو ہے ایک دفعہ البتہ انہیں آیا وہ بھی مجھے فون کیا انہیں لہور سے کہ بھئی ہم اسلامباد آئے ہوئے ہیں اندر میں پشار میں رہتا تھا تو آ کے ہمیں لے جاؤ یہاں سے ہم تین چار دنوں کو زارنا چاہتا تھا میں گاڑی لے کے گیا تو صبح وہ ناشتے پہ بیٹھے تھے تو وہ لائے جلا ہوا تھا توس کافی غصہ کیا گیا یہ تو توس کی یہ حالت بنا کے لائے جائے تو پھر اسے وہ ہی کھا لیا ہم نے چاہے بھی اس کو دس سو پیٹیوٹی دیئی میں نے کہا پہلے آپ نے کہا حصہ کیا ہے حصہ کیا ہے نہیں میں نے کہا ہے دس سو پیٹی بہت ہی جائے انہیں دو روپیہ دو روپیہ کہ ہم نے اس کے حصہ بھی تو کیا تھا تو کمپنزیٹ کرنے ہی ہے لیکن ایک انہیں حصہ بہت کام آتا تھا بہت ہی کام مجھے تو یاد نہیں بس ایک دعا کیا ہے جنہوں نے سب لوگوں نے جتنے بھی ان کے سوانے نگاہ ہیں جنہوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے جس طرف اشارہ کیا ہے میرا چونکہ پیکٹیکل تجبہ ہے جاتی تجبہ ہے تو پھر دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے خلاف کافی لکھ رہتے ہیں نوائے وقت بھئی ان کا فیر صاحب ہے بھئی ان کا کام وہ کریں ہمارا کام اور تیسی چیز یہ کہ کہ ہی وہ کی بہت پرسن ہاں سے کسی موضوع پر گفتگو کریں تو اتنا تو مطالعہ بھی وسیع تھا لیکن یہ بھی تھا کہ شہر معاملے میں تھوڑے سے ہو بھی لے لیتے ہیں سلیبرٹی بھی لے لیتے تھے اور ہم جیسے کہ بھر بات مان بھی لیتے تھے ہم سے ان کی ایک نرم شپی لکھی ہونا نہیں تو سنائی تو اس میں تجھ کو کتنوں کلہ ہو چاہی گیا ہے عرض وطن عزیز تو میں نے کہا جو پیسہ وطن ہونا چاہیے وطن باندھا ہے ارے بھائی میں تو کیا میں نے کہا جیس کو عرض وطن کر دے تو کر دیا ہوں نے لیکن وہ اس ان کی اس کو پرواہ نہیں کرتا تھے اسی طرح بھر بائے کا استعمال ایک دو جگہوں نے کیا جو جو اس کے محبے کے لحاظ سے درست نہیں تھا اور ایک شیر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا ہے بے در و دیرار سے ہم بیچ میں ہم ایسی لگا ہے اس کا کوئی مفہم نہیں تھا ضرورت بھی نہیں مفہم بھی نہیں تھی ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ جو فیض صاحب کا جب کلام میں پڑھتا ہوں تو مجھے خود بھی محسوس ہوتی دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ جو فیض صاحب کی نظم کی شائری ہے اس کے اندر تو ایک بلکل نئی وکیبلری ہے نئی زبان ہے موضوعات نئے ہیں اور بڑی بڑی ترو تازہ اور شاداب شائری ہے جو مختلف شائری ہے لیکن جہاں تک ان کی غزلوں کا تعلق ہے غزلوں میں انہوں نے وہی لفظیات وہی علائم وہی استارے برتے ہیں جو ان سے پہلے شیروں میں برتے گئے اب اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ نہ بتائیں یا کسی آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ فیض احمد فیض کا کلام ہے تو ان شیروں کا مفہوم وہی نکلتا ہے جو مثلاً اگر جگر مراد آبادی کے شیر کا نکلے یا دوسرے کسی اگر ہمیں آثر کا پتہ نہ ہو کہنے والا شیر کہنے والا کون ہے یہ کیا سبب تھا اصل میں فیض صاحب کا خیال یہ تھا کہ علائم وہی رہیں علامتیں وہی رہیں اور ان کے معنی بدل دی جائیں مثلاً قاتل کا لفت یہ سارا پھر وہ سارا جو موجودہ دور میں ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی ہے جو تھی ہے میرا وہی کہنا ہے فیض کو آپ انڈویجن شیر میں نہیں کر سکتے وہ تو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن آپ جب فیض کی مزائج اگر واقع ہیں اگر آپ ان کو بیک گراؤنڈ جانتے ہیں ان کے نظریات کیا تھے تب آپ کے نام تب مفہوم دوسرا نکلتا ہے لیکن اگر پتا نہ ہو تو اس کے اندر وہ مفہوم برامت نہیں مطلب یہ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک اور چیز آپ سے میں نے جو کہا تھا یورپ کے تجربے کے بارے میں یہ تو سب جانتے ہیں ہم کے ظاہرے کے طرز زندگی مختلف ہے لیکن یورپ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے ویسٹ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت خوستائل ہے اس کے اندر ہم جب بھی ویسٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کی صرف خرابیوں پر خامیوں پر نظر ڈالتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ویسٹرن معاشرہ ہے مغربی معاشرہ ہے اس کو سمجھنے میں کی ہم نے اس طرح سے کوشش نہیں کی جس طرح وہاں بہت سے لوگوں نے ہمارے معاشرے کو ہمارے طرز زندگی کو سمجھ نہیں کیا ہمارا مشکل ہے جب آپ کے سللیزیشن کا کلیش ہوتا ہے ہم پلے بڑے گئی ہوتے ہیں یا تو وہیں پیدا ہوں تو وہ تو آسان بات ہوتی ہے لیکن آپ نے یہاں سے گئے وہاں شادی کر لی وہاں بچے ہو گئے اب اب وہ لڑکی ہے تو کسی لڑکے کے ساتھ پھر لی گئے تو آپ کو بنا لگتا ہے حالانہ یہاں آپ نے خود شادی کی شادی کی جائے اور انہی طرح کی آزادیاں لے کی اور اس لپسٹک بچی نے لگائی ہم جانتے ہیں ایک دوست ہے ہمارے ہوتے میں تو نہیں ہے اچھا اس نے ایک اور بات ہے شادر سے سناوں کہ ایک بچی پانچ سال کی ہوگی تو وہ باپ آیا ساکھا ہوتا سے کہا can you bring me a glass of water وہ چھپ رہی تو اس نے کہا کہ جو بھی نام تھا اس کے کہ I'm talking to you are you blind don't you see that I'm watching TV اور سے بیو کوئا اٹھو چلو باپ آنو بیس کر رہی ہے تو یہ آجاتا ہے اندر سے ایک مراپنے ایک طرف ازاری ہوتی ہے پختہ ہو چکے ہوتی ہے ان میں یا تو اتنے لیبرل بانگیدو اور بہت کام ہوتے ہیں ہمارے آجاتے ہیں بہت بہت کام ہوتے ہیں تو یہ تو civilization کا ایک کلاف تو ہے فرازہ میرا خیال ہے کہ ہم گفتگو تو اور جو گفتگو کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کی بہت دلچسپ ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ اس سے توجہ سے سنا ہوگا لوگوں نے لیکن یہ ہے کہ اصل چیز تو آپ کی شاعری ہے آپ کا کلام ہے جس کے منتظر رہتے ہیں لوگ میں چاہوں گا کہ آپ جو چیزیں آپ کو پسند ہو بہت عزیز ہوں خود حقیلہ حرمدگاروں کی چیزیں عزیز ہوتی ہیں وہ آپ سنائیں لیکن زندگی کے مختلف دور آئے مجھ پہ اور اس میں کتابیں بھی اسی انداز سے شاعری بھی اسی انداز کی مثال کی طور پہ جب جولہ کا زمانہ تھا کوئی لوگوں کو لگ رہے تھے یہ وہ اور ہم جیل چلے گئے تو اس میں جیل کی شاعری اور تھی اور وہ پہلا مجموع آپ کہایا تھا اس کا رنگ کچھ اور ہے اور اب جو درداش ہو بہت ہے اس کے بعد دے آواز گلی اوچوں میں اور تھی پھر ہم اگزائل بھی گئے تو اس کا کچھ اور تھا تو وہ مختلف عدوار کی مختلف رنگ ہیں شاید بہت مختلف تجربے ہیں مختلف تجربے ہیں تو سنائیں جس مجھے خیال ہے کہ ہر دور کی کوئی ایک چیز سنائیں ایسا کچھ کریں چلیں ایسا کھا لیتے ہیں وہ تو لمبا ہو جائے گا لیکن منتخب شعر سنا جاتے ہیں بہت منتخب شعر سنا جاتے ہیں مثال نظر بجیت و کرش میں بھی روز و شب کے گئے کہ اب تلک نہیں آئے ہیں لوگ جب کے گئے کرے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ یہی ہے رسم زمانہ ہم بھی اب کے گئے کرے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ یہی رسم زمانہ تو ہم بھی اب کے گئے گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا گرفتہ دل ہیں مگر حوصلے بھی اب کے گئے اور تمہ اب آئے ہو تو یہاں کیا ہے دیکھنے کے لیے یہ شہر کپکہ بھی وہ لوگ کپکے گئے تم اپنی شم تمنا کرو رہے وہ فراز ان آنیوں میں تو پیارے چراخت سب کے گئے یہ تنہ تنہ کی دردہ شعب کا زمانہ بہت زیادہ لیمانٹک تھا اور اس میں رنگیشی سہی ہے دل کی تکھانے کے لیے وہ تو غضلیں ایسی ہیں کل زمان زبان لدے خاص میں آمونی خوابوں میں لیں اور یہ ساری غضلیں البتہ کوئی ایسی غضل میں آپ کو دو چار سنشیں سنا رہے تھوں جو مجھے ایک اتفاق سے پڑھی میں سامنے ہی سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے یہ جب ہم واپس آئے ہم پہ بڑے فتح رتے لگی ہوئے تھے تو سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کے نہ جانے کس بام سے خوشید خیامت نکل آئے اور جو درپے پندار ہیں ان قتل گہوں سے جو درپے پندار ہیں ان قتل گہوں سے جان دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے یہ ہے جناب اس کی منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند ہوگی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگیا تعبیر کا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند ہوگی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگیا تعبیر کا جس طرح بادل کا سایا پیاس پھڑکاتا رہے جس طرح بادن کا سایہ پیاز بھنکاتا رہے میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے تری تصویر کا اور جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا یہ دادا شوق کی تھی وہ جانا 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 کی وہ غدر سنا دیتے ہیں دو چھا سے اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پہمان جانا یوں جو موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس خضر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ وہ ہوش نہیں رگے مینہ سلک اٹھی کے رگے جان جانا زندگی تیری عطا تھی سترے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرے سا جانا ہم کے روٹھی ہوئی رتھوں بھی بنا لیتے تھے ہم کے روٹھی ہوئی رتھوں بھی بنا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہے ہی رہ جانا بارال میں شکریہ کے نالفاز میں آپ کا عادہ کروں مجھے لگتا ہے کہ جو گفتگو آپ نے کی ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے کافی دلچسپ ثابت ہوئی ہوگی اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ تشریف لائیں مجھے لگتا ہے اسی طرح کی گفتگو نہیں مجھے لگتا ہے تصیل سے کریں گے باقی انشاءاللہ شکریہ شکریہ